سبق سنائیے سبق سنائیے سبق سنائیے سبق سنائیے سبق سنائیے سبق سنائیے سبق سنائیب یوں سرو لم یوں سرو لام یوں سرو لم یوں سرو لم یوں سرو لن ينصر لن ينصر لن انصر لن انصر لن انصر لن انصر لن ينصر لنصر لتنصر لتنصر لينصر لينصر لنصر لا تنصر لا تنصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر لا تنصر لا ينصر لنصر اور اس باب سے کیا آیا ہے منصر تو پہلے باب سے مفعل وزن پر آیا تھا اب مفعل وزن پر آیا ہے میں نے آپ کو بتلایا تھا کہ ذرف کس سے بنتا ہے فیل مزارے سے بنتا ہے کہ شروع سے علامت مزارے ختم کر کے شروع میں کیا لگا دیا جائے می میں مفتوح لگا دیں مفتوح اور پھر مزارے کے عائن کلمہ اگر مقصور ہے تو ذرف بھی اسی طرح مقصور ہی ہوگا اور اگر عائن کلمہ پر یہ یوں کہیں آسان لفظوں میں عائن کلمہ کو اپنی حالت پر رکھو گئی ہاں اگر اس پر زمہ ہو تو اس کو فتحہ سے بدل دو پیش کو کس سے بدل دو زبر زیر ہے تو زیری رہنے دو زبر ہے تو زبر ہی رہنے دو لیکن اگر پیش ہے تو اس کو کس سے بدل دو زبر سے بدل دو بات سمجھ میں آئی بھئی تو دیکھو یہاں نصارہ ینصورو ینصورو سے کیا بن رہا ہے مزارے تو کیا بننا چاہیے تھا اصل میں منصور ینصور سے کیا بنے گا منصور لیکن میں نے بتایا عائن پر اگر پیش ہو اس کو کس سے بدل دو زبر سے بدل دو کیا بن گیا منصور بھئی تو عائن پر اگر کسرہ ہو زیر ہو تو زرف میں زیر ہی رہے گی زبر ہو تو زبر ہی رہے گی لیکن اگر پیش ہو اس کو کس سے بدلیں گے زبر سے بھئی قانونہ پڑ چکے ہیں شیر کے اندر بھئی زرف یفعیل مفعیلت اور اللہ زناقص کمال و از غیر یفعیل مفعیل کے علاوہ سے کیا آئے گا مفعیل آئے گا بھئی دوسرا بھئی اس میں آلہ اور زرف میں فرق یاد رکھنا دیکھو اس میں آپ دیکھئے سیغے اس میں زرف کے اندر جس میں زرف ہے منصر اور اس میں آلہ ہے منصر تو میم پر فتحہ ہوتا ہے کس کے اندر اس میں زرف میں اور اس میں آلہ میں کیا ہوگا میم پر کسرہ بھئی تو سیغہ کوئی پوچھے تو یہ علامتیں ہوتی ہیں یاد رکھنے والی جن سے فوراں پتہ لگتا ہے بھئی سمجھے ہیں کوئی حفظی تو منصر کونسا سیغہ اس میں زرف اور منصر کونسا سیغہ مذرب کونسا سیغہ مذرب مذرب ہاں میم کو دیکھو صرف مذرب اور میزرب کونسا سیغہ اس میں آلہ ہے اس میں آلہ اور اس میں زرف میں فرق آپ نے کس کے ذریعے پہچاننا ہے میم کے ذریعے میم پر یہاں کسر آئے گا بھئی یہ مجرد مجرد کے ابواب میں اس طرح ہیں بھئی سلاسی مجرد میں بھئی دو چار سیغوں کے بھی مشکر لیں بھئی اچھا بھئی نصارتہ کونسا سیغہ ہے بھئی نصارتہ ہاں واحد مذکر مخاطب یا واحد مذکر حاضر کہہ لیں اور ماضی ہے مزارے ہے ماضی ہے بھئی کیا ہے مزارے کی پہچان یاد رکھیں مزارے کے اندر حروف اتینہ میں سے کوئی شروع میں آئے گا کیا آئے گا اتینہ میں سے اور یہ تو میں نے کیا کہا ذربتہ تو ذات سے پہلے نہ حمزہ ہے نہ تا ہے نہ یا اور نہ نون بھئی کوئی بھی نہیں ہے سمجھ میں آیا بھئی اور یہ تا پر فتحہ یہ آپ کو فوراں بتلا دے گا یہ کونسا سیغہ ہے واحد مذکر مخاطب کا ذربتی یہ تا پر کسرہ فوراں آپ کو بتلا دے گا یہ کونسا سیغہ ہے واحد مونس مخاطبہ اور یہ تا پر پیش ہو یہ فوراں آپ کو کیا بتلا دے گا کہ یہ واحد متقلم کا سیغہ ہے یہ واحد متقلم کا تنصرین یہ کونسا سیغہ ہے بھئی تنصرین ہاں بھئی سیغہ پوری بات کرنی ہے سیغہ واحد مؤنس مخاطبہ فیل فیل مزارے معلوم شاہ باشکی مجھول کسی معلوم بھی ساتھ کہنا ہے کہ مجھول سے فرق ہو جائے فیل مزارے معلوم اور ہفت اقسام میں کیا ہے صحیح کیونکہ یہ کس کے ابواب ہم پڑھ رہے ہیں ہم صحیح کے تو پوری بات کریں کیسے کہیں گے واحد واحد مؤنس مخاطبہ فیل مزارے معلوم از ابواب صحیح اچھا لن تنصرہ یہ کونسا سیغہ ہے بھئی لن تنصرہ واحد مذکر حاضر واحد مذکر حاضر پوری بات کرو لن تنصرہ کونسا سیغہ ہے واحد مذکر مخاطبہ واحد مذکر مخاطب ہے بالن ناصبہ اور جی اور کونسا سیغہ ہے اور واحد مؤنس غائبہ ہاں واحد مؤنس غائبہ کا بھی یہی سیغہ ہے بھئی شابش بھئی اس طرح بھئی سیغوں کی مشک کرو بھئی اچھا اگلا باب لکھئے بھئی باب سوہم بروزن فاعیلا یفعلو بروزن فاعیلا یفعلو چون اسمعو شنیدن چون اسمعو شنیدن چون اسمعو شنیدن سمعا یسمعو سمعن جلدی جلدی لکیو بھئی سمعا یسمعو سمعن فہو سامعن فہو سامعن سمعا یسمعو سمعن فہو سمعا یسمعو سمعن فہذاک مسمعن فہذاک مسمعن لم يسمع لم يسمع لم يسمع لم يسمع لم يسمع لا يسمعو لا يسمعو لا يسمعو لا يسمعو لن يسمع لن يسمع لن يسمع لن يسمع الامر منه الامر منه اسمع الامر منہو اسمع لیتو اسمع لیتو اسمع لیسمع 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 والنہی عنہ والنہی عنہ لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع لا يسمع والظرف منہو والظرف منہو مسمع مسمع والجمع مسامع مسمع والجمع مسامع لکھ لیا بھئی بھئی یہ الامر منہو والنہی عنہو ان کے اوپر لکیر کھینچتے ہیں بھئی یہ ہر باب میں اس طرح کرنا ہے باب سوم پر لکیر کھینچیا اوپر تو کیا لکھا والظرف منہو مسمع والجمع مسامع والجمع والجمع مسامع ومساميع والجمع مسامع ومساميع وافعل التفضیل المذکر منہو وافعل التفضیل المذکر منہو اسمع والجمع اسامع اسمع والجمع اسامع وَالْمُؤَنَّسُ مِّنْهُ سُمع وَالْمُؤَنَّسُ مِّنْهُ سُمع 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 عالیمہ کی بھی اسی طرح گردان آتی ہے عالیمہ یا علموں بھئی چلیے بس بھئی هذا هو المرام اللہ هو عالم حقیقت سُمع